یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی رویتوں میں یہ بات آئی اہل سنت کی کتابوں میں اہل تشیعوں کی کتابوں میں ابن سعد نے جتنے لوگ قابو آئے انہیں تحت ایک کر دی یزید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا ملہ باکر مجلسی گیارویں صدی کا عالم ہے مجتحد ہے اس نے جلالویون میں لکھا کہ ایک بندہ آیا اس نے یزید سے کہا عمل رکابی زہابم و فضہ میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کی تو یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کی ہے کہ ہاں یزید جلاد کو بلایا اور کہا اس نے قتل حسین کا اعتراف کر لیا اس کی گردن اڑا دو اس کو قتل کر دو اسے قتل کروا دی ابن سعد نے انہیں قتل کی کچھ حکمرانوں کی مجبوریوں ہوتی حالات کے پیش نظر کیا حضرت سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں ملوث تھے تصور ہو سکتے ہیں رائی کے برابر بھی شک ہے کسی کو قتل ان کا دامن بلکل پاک بیدان ہے جو ان پر الزام لگاتا ہے وہ بے دلیل الزام لگاتا ہے اور وہ صحابیت کے دامن کو تار تار کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت علی کا دشمن ہے حضرت علی کا دامن بلکل بے داغ بے عیب ہے اس معاملے میں لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا بولتے کیوں نہیں لیا تھا نہیں نہ لیا ایک بات سنیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا کمبہ شہید ہو گیا تو ان کے کمبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ مرد وہ ہیں باقی عورتیں کسی نے ایف ای آر کٹوائی کوئی کساس کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا اٹھ جاتا نہ کوئی بندہ اب مجھے آپ بتائیں حضرت عثمان کے کساس کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا ام المومنین ایک معاویہ دو کساس کا مطالبہ بھی ہے حضرت علی نے کساس نہیں لیا مجبوری ہیں کچھ حکمران کی مجبوری ہیں ہوتی ہیں اس میں حضرت علی کا دامن بیداغ ہے جبکہ کساس کا مطالبہ بھی ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کساس کا مطالبہ نہیں ہوا نہ زین العابدین نے کی مطالبہ ہی کسی نے نہیں کی مطالبہ